آج جو لوگوں میں آنا میں گاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا آزاد محسوس کریں آپ نے آپ کو آن کوئی بیٹھ دار کچھ بھی مہیا جو بڑے چودری بھلے تھے ان کا ملکل ساپ ہو گیا معاملہ گاہ جب نکل جاتا ہے جنتا سے بڑا کوئی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہی سماشار اور میلڈی سوامی اس وقت آپ کو تصویریں نکھا رہا ہوں رانیا ویدان سوا کے گاہوں جوتر کی جہاں پر چودری اندیس سنگھ چوٹالا کا وشال ٹریکٹروں کا کافیلہ جو ہے یہاں جوتر گاہوں میں جوردار سواگت جو ہے چودری اندیس سنگھ چوٹالا کا یہاں پر کیا گیا آپ کو تصویریں جو ہے وہ جوتر گاہوں کی دکھا رہا ہوں رانیا ویدان سوا میں چودری اندیس سنگھ چوٹالا اور ان کے پوتر جو ہے سوریا پر کا چوٹال دونوں کا بڑا کافیلہ یہاں سے گرامینوں نے سواگت کیا جو تل گاؤں میں آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں تو دری رنجی سنگھ چوٹالا کا سواگت سینکڑوں اور ٹریکٹروں کے ساتھ یہاں پر کیا گیا ہے چوٹالا کے ساتھ جو ہے سوریا پرکاج چوٹالا رنجی سنگھ چوٹالا اور بھیم آرمی کے جو ہے وہ نوجوان یہاں پر اپسٹت ہے نیتا اپسٹت ہے بڑا کافیلہ ہے آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں تو دری رنجی سنگھ چوٹالا کو جو ہے گرامینوں نے ان کا جوردار سواگت یہاں پر کیا ہے بدانک سواگو پہلو اتارو چوٹالا کو کام کر سینی را جارہا نوگریہ لیا سینی ربی سرکار میں تھانے لے کے جاتی جو پرسنل کام ہوتا ہے رہونتا آوے گا ایک بات بتاؤ کہا لہا آپ کو پر سوال جو ڈائڑ ہو نہیں وہ تھانے بے روئی ہے کہ گٹھے کیسی سرکار کو پرچار کرے اور کو کرے کہ دیپیندر وائی صاحب خود گھا لیا کہ چور صاحب نے جتا گیا آجا دیپیندر آپ نے آجے پورو اشار وائر دیکھ لیا ہو دوس جد مکھے منتری ہوئے چور صاحب منتری ہوئے تو سکڑ پاڑ کام کو نہیں سکے جو تڑ گام ایک طرف ہو کر دے ہو جو تڑ گام نے من لگے جور صاحب لگو دی چک لیا جاراں گو بہت بہت دنیایت میرسا کہ جور دار نعرہ لگا دے ہو دوسرے گامہ تک جانا چیے سننی چیے پکار پرلی کوٹھی تک جانی چیے جٹے لوگ جاو ہے نی بٹھے میں نے کل فتی پوری اگا دیم بطان لگ رہا کہن تھا کہ جور صاحب بٹھے تو جو دو جار تین میں جات جانتا نی تو پہلی باتھ روم جانتا بینگباد بٹھے جانتا در لاک تو بیچ میں ناڑی ہے نی بیوں لوگ درتا کہہ کہ میں من دو مار کی کوٹ سی تو گھڑ گے سارے نے زیادہ کی کونکو ساری میرا آدھرنی ہے اور ساروں کو بہت بہت دل کی گرہیں دنیایت میرسا کے جور دار نعرہ لگانے بھی چودری رنجیسی 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 سمیر میرے گزرگوار جتنے عمر میں چھوٹے بڑے ہیں اور گاؤں کے علاقے کے میں آب تو آج یہ دو تڑ میں ہی کہوں گا میں تو دکھ رہا ہوں سلطان پھوٹی آوڑی بی گوڑاوڑی گندرہ سبھی گاؤں کے لوگ آگا چوہے سے چان تک بڑے پروگرام کریں روز دس پارا گاؤں کرتا ہوں اور ہر گاؤں میں دو دو تین تین پروگرام ہو جاتے ہیں پر جو آج اچھا جو میں نے دو تڑ گاؤں میں دیکھتا ہے کلک وٹ سے نہیں ٹریکٹروں کی لائن ہر گھر میں ہر چھجے پہ کھڑے گھر کے پریبار کے بچے رو اور جہاں سے بھی نکر جاتا ہے ایک ڈلییں بری ہوئی مطلب ایسا چیز کبھی ہندوستان کی آزادی پہ تو ایسا رنگ چڑھا ہوں ایسا رنگ چڑھا ہوں نہیں دیکھتا ہے لوگوں میں شو سر ہمت جب ہوسلا ہوتا ہے نا تو پھر اس کا انداز الگ ہی ہوتا ہے مجھے انیس سو ستر کا ٹپنے بہتا رہا ہوں انیس سو ستر میں اندرا گاندی کے خلافے ایک جبردست آندھی چلے تھی ایسا رنگ چڑھا ہوں نئے بچوں کو بتا نہیں پرانے سب جانتے ہیں اڑھائی سال پورے دیش کے لوگوں کو قید کر دیا گیا تھا بڑے بڑے لیتا ہوں اب جو چھوٹ کے باہر آئے تو وہ جیسے یہ بتا رہے ایک سیل تھا جو ہوتال بیاری باجبائین گئے تھا جو چرن سنگھ بھی تھے باجبائین جو دیمیلال بادل ساپ چبابیں تھے سب جیل سے چھوٹ گیا تھے منچ پہ بیڑے تھے تو کہا تھا باد مدد کے ملے ہیں یہ آزادی کے دیوانے باد مدد کے ملے ہیں یہ آزادی نے جرہ کھل کے ساتھ تو لے لیں اس کھلی ہوا میں کیونکہ جیل سے چھوٹ گئے تھے کچھ نے جیل اور ہے آزادی کے یہ کھدا جانے مطلب انہیں یہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں لیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے پھر دوبارہ قید میں نہیں کر دیں اور جب جنتا نے ووٹ دیا نا جی تو مجھے بھی بھروسہ نے تا یو پی کی پچاسی کی پچاسی بیار کی چھپن ہوتی تھی ہریانہ کی دس تھی پنجاب کی تیرہ تھی راجستان کی پچی تھی سارے سیٹیں ساب ایک بھی کانٹر نے پورے نورڈر انڈیا میں دو سیٹیں کانگریس کی آئی اور تب انگلینڈ کے افار نے لکھا تو جو ٹائمز نہ ہوگا وہ ٹائمز نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے لوگ بینہ کپڑے کے ہیں پیٹ سے بکھے ہیں پر سرطنترتہ کے لیے آزادے کے لیے پرزاد تنسر کے لیے اتنے سازانہ کے انگلائیڈ انہیں سروٹ کرتا ہے یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے لکھا تو آج جو لوگوں میں آنا میں گاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا آزاد محسوس کریں اپنے آپ کو آج کوئی بیٹ دار کچھ بھی نہیں ہے جو بڑے چودری بہتے ہیں ان کا ملکل صاف ہو گیا گاہ جب نکل جاتا جنتا جانا ارزان ہوگیا جنتا سے بڑا کوئی نہیں ہے اور ایک منتے اب آپ سے بتاؤں آج اس گاہ میں نہیں میں پیچھے گیا گھوڑاڑے میں بھی خازہ کھڑا میں گندرہ میں بھی ان گاؤں میں ہوا ہی آشی تک یہ سب ہی گاؤں میں ہیں سب کو ایک جیسے ہی آ رہے نا چاہے سلطان پوری ہے لوگوں کو یہ کی بات ہے رمجید سنگھ جب کمپیریزن کرتے ہیں رمجید سنگھ جو ہے وہ بھلا آدمی ہیں لڑ بھی لیں گے تو کم سے کم عزت ہے تو بولے گا ہم نے غلط ہوں گے تو ہمیں راضی کرنے گے کریں گا دوسری طرف تو یہ دیکھیں گے جب جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ آگے کون ہوگے بات کریں گا آزادی اسی کا تو نام ہے سب لوگ یہ سوچ ہے دوسرے تو کئی فائٹ میں نہیں ہے پر میں بتاؤں یہ بھی لوگوں میں غلط پچار ہے کہ یہ باگڑی بیلٹ کمزور ہے مجھے نامداری کہہ رہے تھے اس میں سنتنگر گاؤں میں کلا مارا بازل سا کل ایک خاریا میں کل بھگو جہر میں کٹھے ہلی کوپٹر سے جا رہا ہے پہلے خاریا پھر سنتنگر پھر اس کے بعد بڑنی گاؤں اور تین ہوگا آپ میں تین تین چار چار ہزار کی گہدری ہوگا سنتنگر واری یہ کہتے ہیں کہ اگر بھگڑ ٹھیک ہو گیا تو پھر ایک طرفہ ہی لیکھنا اب میں آپ بھگڑ کی بات بتاؤں آپ نے چھے کھوپوریا دیکھا آپ نے پھتے پوریا دیکھا آپ نے پیر کھڑا دیکھا آپ دوتر کو آپ دے رکھا اس سے کوئی بڑا رنگ ہے کہ کبھی دوتر میں ایسا پیچے رنگ جانا تو بتاؤں ایک طرفہ ہی لیکھا ہو رہا ہے آپ نے چھے کھڑا آپ نے چھے کھڑا آپ نے چھے کھڑا ابھی تو ابھی تو ابھی تو سبتہیس سبتہیس چھے دن یہ ہے اور پانچ کو پولا آٹھ دن باکھی ہے آٹھ دن میں اگر پچاس وٹ بھی ایک گاؤں سے ٹوٹیں تو چارسو چارسو ٹوٹیں گے تو آکر لے وہ ہی رہ جائیں گے جو ایزنٹ اور باکھی کوئی رہے گا ایک طرفہ ہوں ان کے بھی مجھے رات کو فون آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے آج اوم پرکازی میں اٹھا کے لانا پڑا ہوں انہیں بڑے بھائی سامرہ میرے اب بڑنا سال ہمار ہے انہیں پتہ نہیں چلا نہیں جاتا بولا نہیں جاتا انہیں بسکے میں گمھا رہے ہیں کہ یہ تو پتہ لگیا نہ کہ زندہ کیا ہے بھائی ایک ہواد کہہ رہا ہوں چو دیویلال کے پریواد سے بندے ہیں اسے لانکے کا کام کیول چو دیویلال کا کوئی دوسرا پریواد تمہاراں نے پتہ تک کبھی غلط سمیم نہیں رہنا کچھ پریوار میں ہم دو ہیں اگر غلط سمیم لڑتے ہیں تو میں پی چھڑ جاتا ہوں پر اب تو چوتھی پیٹی لڑ رہی ہے میں آپ سے ایک بات پھولتا ہوں دیسی بہت میں بیاد شادی میں بھی چوتھی پیٹی تک گئے ہوگے پی چھو دیویلال سے اٹھ کے آئے ہو بتاتا ہوں بھائی چو دیویلال کے گھر میں ہی رکھو نا لمبے چوڑے آگے کھاتے کیوں پہلے تو ہمارے ساتھ ہی دے ہو میں غلط سمیم لڑکہ چوڑے دیویلال کیا سباو لے کے چلتا ہے چوڑے دیویلال کی آتے لے کے چلتا ہے اگر وہ کتنا ہی ماندار سے چلوں تو دیکھ لو آپ کے ساتھ وہاں ہے نا یہ سلطانپوریا، فتہپوریا، مانگاڑیا، نانوانا یہ خزانچوں کے گام تھی اسی رندلال کے گام تھی یاد ہے نا سارے خڑیوں کو بہترکتو بڑا گام جانتا ہے چوڑے دیویلال نے ساری عمر لڑائی لڑی تھی مالکوں کی اور مزاروں کی انہوں نے مزاروں کے پانچ میں رہا اگر چوڑے دیویلال نہیں ہوتے تھی ان گاؤں میں کبھی مروس ہی نہیں ہوتے یہ گام چلے گئے چھے خزان کیوں گا اور سیٹ نندلال کا قبضہ تھی جانتے ہو نا جی ڈوڈیا اور کاجوانا پتی نا تھاباس وہ بھی گام ہیں آج چوڑے دیویلال کا پریبار جو سدا سیٹ نندلال اور خزانچوں کے خلاب لڑا وہ اگر آج کانڈا کے کلے میں چلا جائے تو پھر چوڑے دیویلال کی نیتیر پھر چوڑے دیویلال کا سارا ہی سامان بیج دیا تو بھائی میں چوڑے دیویلال کی نیتیوں پہ لڑا میں تمہارے ساتھ ہوں میں نے تمہارے ساتھ کرا ہے بھجالال چیف نشتر گئے بارہ سال آتک آ سارے گئے ہیں سدالپور کھارا برمانا چودریاری ان گاؤں میں بانا موڑیا خیرمپور میں نیرے نہیں گئی اور وہ تو مکھے مندری تھے رنجی چنگ نے دی سوہوں میں ادھر سیکھ پوریا موڑاڑی ممڑ کھیڑا پیر کھیڑا اس کے بعد خاریا نوی آڑی رجپرا چکا بنا گوڑاڑی پہلے پہلے پانی دے دیا اور آپ کا گوتر اور اس کے بعد اور آپ کا گوڑی اور رانیہین گاؤں میں آپ کا سینجل ہو گیا چونتیس کروڑ رو پہاگے آپ کو پچھا وہ کام سکتے ہو گے میں کام کروں گا اب مجھے ایک بات اور کلیر کروں کئی بھائی کہہ دیتے ہیں میں لہو بھائی راج میں میں لے کے جانوں گا میں ایک بتاؤں آپ سے پیجی پیر میں گیا تھا پشلی بار اور وہاں جانے سیلال جی تو گوڑنر تھے جاندی چوپڑا او ایس ڈی ٹو سی ایم تھے اور رانجی چین تو یہ کہ میں لگیا تھا جب خاریا میں جلسہ کرا تو لڈا صاحب وہاں آپ کے مکھے منتری وہاں میری مانگوں کے دیتے ہیں او او ایس ڈی ٹو سی ایس ڈی ٹو سی ایس ڈی ٹو سی ایس ڈی ٹو سی اور کھانا اللہ ڈا صاحب کھائے میری کر کھائیں کہاں گے کہ سیلال جی چوپڑہ سارا سارا جی ستاکت میری تھی اب دوسری بار جب پھر بی جے پی کے امید شاہے سارے بھائی تھے نا دو تر سارا گام گیا ہوا تھا یہاں سے دو پچاس کا ڈکٹھی نکلتی ہے جب سارے گئے تو امید شاہے تو آج پردان مطری کے پاس دوسرے آدمی تھے ایک گوستا کی کری سنیت آدھو گلنے دوسرے سی ام کا نام اناس کر دیا امید شاہے جی اور مانو اللہ جی دونوں نے جمکہ کے کہا کہ نہیں چوہے رنجید سنگھ بولے گئے یہ رنجید سنگھ کا قد ہے تو بھائی کاؤگریس آئی گی لاغ کی بیڑ کٹھی ہو گئی تو وہاں بھوپندر سے گھنٹا دکھیں گے نا کہ تاگت کچھ پہ کوئی یہ تھوڑا یہ نہیں پہنے دیا نا تو اس کے تاگتا ہم کہا تھا نا کہ گننا مجبوط کرو گننا کے باغ دیں گے میرا دوس میتر ہے کوئی ادھر بکی بات نہیں اس سارا ہی ہوکتا ہے نا باتا وہ بندہ صاحب کے سارو میتر کے موٹ مانگیں گے گیا وہ تڑوے مانگ دے کوئی مجھے بھی شورم آتی ہے کیسے مانگیں گے باتو وہ کسی نے کہا کاؤگریسی ہے سارے سارپاچ ہو گئے یا انہیں پتا ہے سواز نیارا کو بھی پتا ہے وہ ایک کاؤگریسی سے دیپندر اس کے سامنے بھو کڑے لگا سارو میتر کام ہو گئے جی یہ رنجید سنگھ کی مدد کرتا ہے تو وہ دیپندر جب اسے کہا وہ کہنے کا بات سنو میں بھی بولوں گا یہ جو سارو میتر رہا کبھی آپ کی بیڑ میں دیپندر کی بیڑ میں پچھلے دس سال سے کہیں کسی سٹیج پر دیکھا تو فوٹو دکھا دیں میرا باپ میرا دادا میں سب کاؤگریس کے لیے مر گئے ہم نے کاؤگریس کے لیے کام کرائی علاقے میں جندہ میں نے رکھی اور ہمیں یہ کہتا ہے تو یہ ایک ووٹ بھی نہیں دوں گا برنجی سے کیم ٹھوک کے پاس دیپندر کے سامنے اگلہ نے کہہ دیا میں نام نہیں لگا ہمارے میتر دوس ہے تو کوئی بھی آدمی سرو میتر کو ووٹ کیسے ڈالے گا دو ترکہ بھی کوئی آدمی چودری بیٹھے ہو پر جب ووٹ ڈالیں گے کہیں گے آتما نہیں مانتی ہے تو جب لال پانے لگائیں گے تو جب پنچھے چلاک گر پیڈی پینے بیٹھ جاتا ہے کہ جیار ووٹ تو رنجی سے بڑھتا ہے موٹ تو وہی آئے گا بہت علمی بات ہو جائے گی بہ میں ایک ہی بات کے آپ کے اونسلے آپ کی احمد کو آپ پوتا بھی ساتھ گھڑا ہے اس کی طرف سے میری طرف سے دونوں کو سلام کرتا ہوں سب آپ کو دے ہوگا دے ہوگا مائی پھر منہوں پھیل کر دے گا پوتا آگا آگیا نا پہلی تو جھو تڑ گیاں گے میرے آدھرنی بڑے بجرگان ہیں ماتاو بینہ نوجوان ساتھ یا چھوٹے بھائی بینہ رام 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 سب آپ نے ہے کہ باشن دے ہوگا سب آپ نے ہے کہ سب آپ کو سب آپ نے پہلی تو بہت بہت دل کی گہرائیوں دھنی واد کیا ستیز تو جور دھار سکڑ پڑ سب آپ سب آپ دیکھتا جاؤ برو دی آنگی تو ان نید روڑ گیا آج جو تڑ کھاں اڈاڑی دی کونی موسیقی 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 موسیقی